شیخ الجبل کو پودل لکھتا ہے علاؤ الدین ان کی زبان میں شیخ الجبل کہلاتا تھا شیخ الجبل نے دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی کو دونوں طرف سے بند کر کے اس میں ایک پرفضہ باغ لگایا یہ باغ اس قدر خوشنما تھا کہ ایسا کسی نے نہ دیکھا ہوگا اس میں ترہ ترہ کے پھولوں کے درخت اور آلشان مکانات اور محل تھے یہ محل اس قدر پرتکلف و پرتجمل تھے کہ بغیر دیکھے ان کی خوشنمای گلکاری کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا تمام امارتوں میں سونے کا اور نفیس گلکاری کا کام ہوا تھا اور یہاں نہریں تھیں جن میں شراب و شیر شہد و آب مصفہ ہر وقت جاری رہتا تھا اور دنیا کی حسین ترین عورتیں یہاں موجود تھیں جو ہر قسم کے ساز بجانے گانے اور ناچنے میں بڑی مشاق تھیں اور رکس ایسا کرتی تھی کہ دیکھنے والے محصور ہو جاتے تھے شیخ الجبل اپنے متقدوں کو یہ باور کروا دیتا تھا کہ یہی مقام اصلی ہے یعنی فردوس ہے شیخ نے یہ باغ مسلمانوں کی بہشت کے نمونے پر بنوایا تھا اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں مہیا کی تھی جن کا اصلی بہشت میں بھی موجود ہونا بیان کیا جاتا تھا شراب دودھ شہد اور پانی کی نہریں تھیں اور ہوریں تھیں جو بہشت کے رہنے والوں کو خوش کرتی تھی ادھر کے مسلمان سمجھتے تھے کہ بہشت حقیقت میں یہی ہے لیکن سوائے ایسے شخص کے جسے شیخ الجبل فدائی بنانا چاہتا ہو یہاں کسی اور کے داخل ہونے کی اجازت نہ تھی باغ کے دروازے پر ایک قلعہ تھا یہ ایسا مضبوط تھا کہ تمام دنیا بھی حملہ کرے تو فتح نہ ہو اور وادی بہشت میں جانے کا رستہ سوائے اس قلعے کے کہیں نہ تھا شیخ کے دربار میں اس کے ملک کے چند نو عمر ہر وقت حاضر رہا کرتے تھے کہ بارہ برس کی عمر سے بیس برس کی عمر ہوتے تک اور سب ہر بھی کام سیکھنے کے شوقین ہوتے تھے ان لڑکوں کو شیخ پہشت کے قصے سنایا کرتا اور چاہتا تھا کہ یہ نو عمر اس کی بات کا ایسا ہی یقین کرنے لگیں جیسے کسی پیغمبر کی امت اپنے پیغمبر کا یقین کرتی ہے رفتہ رفتہ یہ لوگ شیخ کو واقعی اپنا پیغمبر ماننے لگے تھے اس کے بعد شیخ ان لوگوں کو اپنے بہشت میں لے جاتا مگر ایک وقت میں چار چھے یا دس سے زیادہ کو نہیں لے جاتا تھا وہاں لے جانے سے پہلے وہ ان کو کوئی ایسی چیز پلا دیتا تھا کہ وہ غافل ہو جاتے تھے غافل ہو جانے کے بعد شیخ کے حکم سے لوگ انہیں اٹھا کر بہشت میں پہنچا دیتے تھے جب ان کی آنکھ کھلتی تو دو دیکھتے تھے کہ بہشت میں موجود ہیں پس جب وہ جاگے اور دیکھا کہ جگہ بہت ہی پرفیزار خوشنما ہے تو وہ سمجھے کہ بہشت حقیقت میں یہی ہے پھر خوبصورت عورتوں نے ان سے خوب جی بھر کر لطف اٹھائے اور جو کچھ ان مردوں نے ان سے چاہا وہ انہوں نے پیش کیا یہ مرد ایسے خوش تھے کہ اپنی مرضی سے کبھی بھی اس جگہ سے باہر نکلنا گوارا نہ کرتے تھے یہ بادشاہ جسے ہم شیخ کہتے ہیں یہ بڑی شان و شوقت کا دربار رکھتا تھا اور اس نے پہاڑوں کے بے وقوف باشندوں کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ پیغمبر ہے اور جب اپنے کسی کام کو کسی ہشیشی کو بھیجنا ہوتا تو وہ حکم دیتا تھا کہ بہشت میں جو جوان لڑکے موجود ہیں ان میں سے کسی کو وہ چیز پلا کر جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے پہلے بے ہوش کیا جائے اور پھر اس حالت بے ہوشی میں اسے وہاں سے اٹھا کر شیخ کے محل میں حاضر کیا جائے غرص جب بہشت سے نکل کر ایسے آدمی کو ہوش آتا تھا غرص جب ایسے آدمی کو ہوش آتا تو وہ دیکھتا کہ وہ شیخ کے محل میں ہے بہشت میں نہیں ہے اس کے بعد اسے شیخ کے روبرول آتے ہشیشی شیخ کو نہائیت عدب سے سلام کرتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس وقت ایک سچے پیغمبر کے سامنے حاضر ہے اس کے بعد شیخ اسے پوچھتا کہ تم کہاں سے آئے ہو وہ جواب دیتا بہشت سے آ رہا ہوں اور وہ بہشت بالکل ایسی ہی ہے جس کا مسلمانوں سے وعدہ ہوا ہے اور وہ بہشت کا حال اس طرح بیان کرتا کہ دربار میں جو لوگ حاضر ہوتے انہیں بھی بہشت میں جانے کا شوق پیدا ہو جاتا پس جب شیخ کو ضرورت ہوتی کہ کسی ملک کے بادشاہ کو ہلاک کرا دے تو وہ اس نوجوان فیدائی سے کہتا کہ اچھا تم جاؤ اور فلان شخص کو ہلاک کر دو اور جب تم اسے ہلاک کر کے واپس آوگے تو میرے فرشتے تم کو بہشت میں لے جائیں گے اور اگر تم اس کام کو انجام دینے میں مر گئے تو بھی میں اپنے فرشتوں کو بھیج کر تمہیں بہشت میں واپس پہنچا دوں گا شیخ ان باتوں کا اس آدمی کو یقین دلا دیتا تھا اور اس لیے کوئی حکم اس کا ایسا نہ ہوتا تھا جس کے بجا لانے میں یہ آدمی کسی خطرے سے ڈرتا کیونکہ اس کی بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جس بہشت کو چھوڑ کر آیا ہے اسی طرح پھر اسی میں پہن جائیں غرز اس طریقے سے شیخ الجبل جس کو چاہتا تھا مروا ڈالتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ملکوں کے بادشاہ اس سے بہت خوف میں رہتے تھے اور وہ شیخ کے متی اور باج گزار ہوتے تھے تاکہ شیخ ان پر مہربان رہے